موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات مختلف مسائل سے آ رہے ہیں جو زندگی میں انسان فیس کرتا ہے اور ان سب کا ایک ہی سوال ہے کیا قرآن کریم میں یا احادیث نبیہ میں اس کا کوئی حل موجود ہے تو آپ لوگوں کی ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے چند دن پہلے میں نے آپ سے ایک وظیفہ شیئر کیا تھا جس کا تعلق تھا کہ ایسے لوگوں کو جو آپ کے درمیان نہیں رہے آپ کے عزیز و اقارب ہیں اور آپ خواب میں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر کوئی وظیفہ ہو تو وہ وظیفہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا بہت لوگوں نے اسے پسند کیا اور پھر مزید وظائف کے جو سوالات آئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج آپ سے ایک اور وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ وظائف جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو وظیفہ جو آج شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے حمل کی حفاظت سے بعض گھروں میں خواتین کو کامپلیکیشنز ہو جاتی ہیں جو پریگنسیز سے تعلق رکھتی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو سلا دی ہے اس پر آپ عمل کریں جو ڈائیٹس وغیرہ یا مختلف اور چیزوں کا یا آرام کرنے کا جو بھی آپ کو ہدایت دی گئی ہیں میڈیکل پروفیشنلز کی طرف سے ان کو ضرور فالو کریں اور ساتھ ساتھ اللہ عز و جل پر یقین رکھیں اس سے مانگتے رہیں نمازوں کی پابندی کریں اور میں آج آپ سے قرآن کریم کی تین آیات شیئر کرنے والا ہوں ان آیات کو آپ پڑھ کر دم کریں اگر تو خاتون خود کرنے سے قاسر ہوں تو شہر بھی کر سکتا ہے اور حمل والی جگہ پر دم کریں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے لکھ کر باندھ لیں لیکن آئی پرسنلی تنک کہ اگر پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے باندھ لینے کے مقابلے میں تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ خود پڑھ کے دم کریں نہیں تو کوئی پڑھ کے دم کریں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ کی کتاب میں بہت تاثیر ہے دیکھیں یہ کتاب اللہ جو ہے اللہ کا کلام جو ہے اس میں قوت ہے ایک طاقت ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو پڑھنے والے میں ایمان ہونا چاہیے اس کو ایمان کے ساتھ پڑھیں اور اگر جو آیات میں آپ سے شیئر کروں گا سکرین پر ڈسپلی کروں گا اگر آپ کو یہ ایمیل کی صورت میں چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں میرا ایمیل موجود ہے آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں تو یہ آیتیں میں آپ کو بھیج دوں گا لیکن اگر آپ سکرین سے ہی پڑھ کے کر سکتے ہیں ان کو قرآن کریم سے نوٹ کر کے نکال سکتے ہیں تو بالکل ایسا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سبسکرائب کریں اور کوئی کومنٹ ہو تو کومنٹ سیکشن میں اس کو ضرور لکھیں اس انفرمیشن کو دوسرے لوگوں سے شیئر بھی کریں تاکہ آنے والے دنوں میں مزید انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے بہت سارے چینلز صرف وظائف کے چینلز ہوتے ہیں یہ صرف وظیفے کا چینل نہیں ہے اس میں ہم بہت ساری ٹاپکس پر بات کرتے ہیں جس میں قرآن ہے حدیث ہے فقہ ہے تصوف ہے تفسیر ہے احدیث کی تفسیر ہے جس کو تشریح کہتے ہیں مختلف اور ٹاپکس ہیں سیرت نبی ہے جنات سے متعلق ملائکہ سے متعلق مرنے کے بعد جنت دوزخ حور اور بے شمار ٹاپکس ہیں اگر آپ اس چینل کی پلی لسٹ کو وزٹ کریں تو آپ کو پانچ ہزار سے زائد ویڈیوز مل جائیں گی مختلف ٹاپکس پر نماز کے مسائل خواتین کے مسائل مردوں کے مسائل تو اس لیے don't forget to visit اور اب میں آپ سے وہ تین آیات شیئر کرتا ہوں پڑھنے کا طریقہ پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ نے پڑھ کے حمل والی جگہ پر دم کرنا ہے آپ کے لیے مشکل ہو تو آپ کے شوہر بھی کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کے ساتھ ہوں وہ آپ کے ساتھ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں تو ضرور اور اس کو مطلب کے ساتھ سمجھ کر کریں اس لیے میں ان آیات کے ساتھ ساتھ اس کے translation بھی آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اللہ تعالی سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کے جو جو پریشانیاں ہیں اسے حل بھی فرمائے اور اس حمل کے معاملے میں اللہ تعالی اس حمل کی حفاظت بھی فرمائے اور آنے والے کو اللہ تعالی سہد بھی دے ایمان بھی دے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی بھی دے اور ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بھی بنائے تو آئیے قرآن کریم کی ان تین آیات کو دیکھتے ہیں پہلی آیاء مبارکہ یہ سورہ یوسف کی آیاء مبارکہ ہے آیاء نمبر سکسٹی فور اس کا یہ حصہ آپ نے تلاوت کرنا ہے اور پھر دم کرنا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ ہی بہترین محافظ ہے ویسے تو اللہ ہی بہترین محافظ ہے حفاظت کرنے والا ہے اور وہی تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے دوسرا سورہ رعد یہ قرآن کریم کی آٹھویں سورہ ہے اس کی آیاء نمبر آٹھ آپ نے پڑھنی ہے پوری آیاء مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثا وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیئن عندہ بمقدار اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے اور وہ جانتا ہے جس قدر رحم سکڑتے ہیں یا بڑھتے ہیں اور ہر چیز اس کے ہاں اندازے کے مطابق ہے اب آپ اس مطلب سے ہی خوب جان سکتے ہیں کہ اس آیاء مبارکہ کو اس پیٹیکلر سیچوئیشن سے کتنا زیادہ تعلق ہے تو اس کو بھی آپ نے پڑھ کے دم کرنا ہے اور تیسری آیاء مبارکہ یہ سورہ حج کی آیاء نمبر ایک ہے جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یہ پوری آیاء مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے یا ایوہن ناس تقو ربکم ان زلزلت ساعت شیئ عظیم اے لوگوں اے لوگوں کون سے لوگوں سارے لوگوں تمام لوگوں تقوی اختیار کرو اپنے رب سے اپنے رب کا کیوں؟ کیونکہ یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا تو اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت تعلیم ہے حفظ حمل کے لیے بہت مفید ہے کہ تقوی اختیار کرو متقین پر اللہ رحم کرتا ہے اپنی زندگیوں میں تقوی کو لاؤ پرہزگاری کو لاؤ اللہ سے جڑو قرآن کریم کی تلاوت کرو نمازوں کی پابندی کرو گناہوں سے بچو نیکی کی طرف آؤ یاد رکھو کہ ایک دن تم نے اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے اور وہ بہت بڑی چیز ہوگی بنسبت اس دنیا کی کسی بھی پریشانی اور مشکل کے تو اس طرح ایمان میں مضبوطی آئے گی اور انشاءاللہ تعالی احصاب میں بھی مضبوطی آئے گی جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ان آیات کو کیسے پڑھنا ہے ویسی ہی ان تینوں کا پڑھنا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کی مدد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں